موسیقی موسیقی ہمارد خان کے فالورز کے لئے ووٹرز کے لئے سپورٹرز کے لئے اور میرے نظریہ کے ساتھیوں کے لئے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ جو اور پارٹی ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں کچھ ہو اپنی دکانیں کھولنے کے لئے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب ایک نظریہ کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے ہماری تحریک ایک ہے اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاعت میں نے ضروری سمجھی اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچے ایک بیک گراؤنٹ تھا بیک گراؤنٹ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹریکل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت بلی بھی سہی تو رکاب نے ڈالی گئی اور وہ ہمیں کام پر بلی اس وحباد میں جلسہ تھا اور سکجانی میں موشی بندی میں ہمیں ملا وہاں پہ اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے جاہتے ہی مر رہی تھی پھر جاہ کے وہ بھی 35 مٹر دور وہاں پہ کانا کی موشی بندی کے اندر جو ہے اجازت دی اس وحبان میں جہاں پہ بھی ہم نے بیسل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی زلے میں اندر پنجاب کے پرسول خواہ کی روہ جہاں پر بھی کی تو وہاں پہ فصائیت کے ذریعے ایک دیر پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جانا تھا اور جائے وقوع تو چھوڑ دیں جہاں پہ کرنا ہے اس کے لئے پورے شہر کو بند کر دیا جانا تھا پھر پنڈی میں ہمیں لیاقت باہ کیلے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باہ کے بجائے کانا موشی بندی ایک موشی بندیوں کا ایک تو سلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے کیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں تو اس کے اوپر یہ بیک آورٹس میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پورا امن سیاست کی ہے ہمیں ہمیشہ امن کا ذرف دیا ہے اس کے اوپر ہم نے کہا کہ اب یہ تو بلکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ آپ آئینی کو یہ توڑتے بھی ہیں آئین میں ترامیم بھی اپنی بھرسی کی کر رہے ہیں اس میں ہم انہوں نے اپنے جو یوٹا کریسی ہے ہارس ٹیڑی ہے اس کو بھی لگلائز کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ اب جہاں ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ارکار کرنا ہے ہم جب اس کے لیے احتجاج ارکار کرنا ہے کہ دیچوں کا انہوں نے کہا ہم سب نے بختور خواہ کی عوام کو بختور خواہ کے اپنے ریڈرشپ کو ٹیم کو ترزیموں کو اور سب کو میں سلام پر شرطا ہوں اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو نارت پجاب اور جو جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کپیسٹی میں ایتی سختی اور فصائیت میں وہاں پہنکتے رہے اور ہمیں پورے ڈیر دن لگا ہمیں اور راستے میں آپ دیکھ رہے کہ ایک ایک کلومیٹر تک کٹینر ٹرالے پھر کھنڈے بڑے بڑے اور ایک ایسی ایسی شنی جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے ہمارے اوپر ہر کے ساتھ شدد اور ہر کے ساتھ کی بربریت کی پھر بھی ہم ڈٹے رہے سارے لوگ ڈٹے رہے مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے پورا من طریقے سے ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پر شیلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے پہنچے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تریباً ڈھائی سو تیر سو گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس آگ پہن گئی باقی ہماری ساتھ ڈھائی سو گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی تھوڑا گیپ تھا تو وہاں پر ہمارے جانے پر چونکہ تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو اور ریجر کو پیچھے دکھیل کے ہم دیکھ چوہ تک پہنچ گئے لیکن لگتار ظاہری بات ہے ایک فصائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرومن لوگوں پر اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرومن انتجاج ہم نے ایک رکار کرانا تھا چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں ہی ہوئے رکاوٹ وہ ختم کے نہیں پڑھا پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہماری سنو بھی آرمی تھی دونوں طرف تو چونکہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لرائی ہے نہیں فوج سے ہمارا کوئی لرائی کا کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا کوئی ایجنڈا ہے اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا کہ وہ عملے سامنے آگے اور تین طرح سے ڈیریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور وہاں نے فائرنگ شروع کر دی تو اتجار ہی کارڈ ہو چکا تھا اسی صاحب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے صاحب ہی تھے یہ ہمارے زیمداری ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ اس طرح کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جنگی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ایسا جاری نمسان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے اقامات ہیں اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو دی چوک کا ہمارے اتجارت کا ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشکت کی وجہ سے اتنی اشتحال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈز ہوں جہاں پہ میں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی ایڈر ہو جائے کیونکہ یہ والے کے ڈیوٹر ہٹا دیئے تھے تو میں نے وہاں پہ احساسہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس اتجارت ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کہ جو اللہ عمل ہے شباہ خان کی طرف سے آئے گا یا پاڈی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے جب ہم کی پی ہاؤس پہنچے تو کی پی ہاؤس کے اندر رینجر آئی جی پولیس صحابات ان کو لیڈ کر رہا تھا پسٹویلز کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھاوہ بولا کی پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے اس صوبے کی ملکیت ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا فارم فوری سیون کو آپ دیکھ لیں نویزی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں اب اس طرح کی ہارس ٹیڈنگ کو لیڈ کرانا آپ دیکھ لیں تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسکلی کیپی ہاؤس کا ڈی ایس پی ایس سیکریٹی گرنی چارج ہے اس سے عبیزیں لگنے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں عبیز کر کے اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لگنج کر رہے ہیں تو اس کے سر پر دو بڑھ مارکے سر پھار دیا اور پولیس والوں کو مرنا شروع کر دیا کھلن 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 جو ورکر واپے تھے جو لوگ واپے تھے آسو گیس ہوای فائری مارکوٹ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دشتگرد ہو یہاں پر آج تک اس پولیس سے دشتگرد ہو وہ اس سر مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس سر انہوں نے ہمارے پر حملہ دیا کیونکہ ان کے مقابلے کے لئے ان کی حیثیت نہیں ہے کچھے کے ڈاگوں کے لئے تو انہوں نے ہمارے پر مسائل نہیں ہوتے باتیں ہمارے پر کرتے ہیں اس کے بعد جناب اس بیگر اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریس جو آپ ہی کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے یہ گریس اریس نہیں ہے مجھے اریس سے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریس سے میرے صوبے کو بڑا نمسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیراعلا ہوں تو یہ کیا پور رام ہے کہ وزیراعلا کوئی صحیح سے اس طرح دسگریس صحیح سے اریس کرنے کے لئے جو ادامات ہو رہے ہیں اس کے آگے کیا پرینڈ ہے اللہ اللہ کیا ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے وہ میرے درازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر اس لئے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ پوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیر جنرلیسٹ وہ جس طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال نام کا نام بھی دیرہا ہوں ہمارے لوگ یہ راتبان ہیں یہ راتبان دول بھی ہیں ہمارے صبح میں کچھ بزر بھی ہوں گے بڑھاتا ہوں آپ کو اس نے مجھے پیچھوے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہن ریا پکٹ کے اندر میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کلیر ہو اپنا ہائیڈوز بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے پراشیاں لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا ہمارے کارڈن کیا ہوا تھا اس وران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ کے میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کیا پتشار ہیں نکلنا ہے یہاں سے تو انہوں نے کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساراں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت آویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس والے ہمارے وہ سارے کے سارے ایڈر ٹسٹڈی ہیں ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریس کر کے ارغمال بنایا ہوا ہے انکلیوڈیڈ بائی سی ایسو کیونکہ کسی اس بھی ہے اب اس حالات میں میں نے ان سے کہا کوئی گاڑی برابر کرو اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ تو تبیباً اس ٹائم میں وہ گاڑی اریبے ٹائم میں لگ بگ چار گھنٹے کے پاس مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اسے بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس روح کے اوپر آپ کے لئے ویڈ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے میں نے اس پکر سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر دن بیٹ پہ گیا میں ان کو نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں بھوز ہو کے گیا آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں سی تو وہاں پر چونکہ کوئی کامدرات تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزری تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے پڑھ جاؤ اب اس وقت میرے پر نہ موبائل ہے نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی روپ گئی جب میں اس گاڑی کے پاس جایا تو وہ وہی گاڑی تھی صاحب میں ایک مرسائیکل بھی تھا اس گاڑی میں درائیور کر رہا تھا وہ میرا درائیور افتخار میرا درائیور ہے سی اے ماؤس کا وہ تھا اور آگے مرسائیکل پہ آرے خٹک جو میرا ایک گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تارک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائیکل پہ تھے جب میں گاڑی نے بیٹھا تو آرے خٹک مرسائیکل چلانا شروع ہو گیا اور تارک آرے گاڑی میں ساتھ بیار گیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے اے اے فور ٹو سکس ری سرگاڑی گاڑی تھی کپی حضرت فرم آباد کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر این ٹیپ جو پر ہٹ کیا اس کی رفید بھی آپ پہ موجود ہے این ٹیک کے ذریعہ موٹر وے پہ چڑے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بلے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں اسموز کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پیو کے گھر میں پہنچ گیا آپ کے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے اندر چلا گیا جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا اسے بندے نے میری بات کر آئی انہوں نے باستہ انتیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیوریٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشا ہوا میں ایک صوبے کا چیزیں میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گھرنٹی سار نہیں لے سکتا کسی کو پتہ نہ چاہیے کیونکہ میں آپ کو یہ سیکیوریٹی دوں گا تو یہ پتہ سکتی ہے تو میں یہ گھرنٹی نہیں لے سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں گھرنٹی نہیں لے سکتے تو لیوٹ مجھے نیو چاہیے میں خود لکھا جاتا ہوں یہ بیریاڑی رہ پہ ہوا تو پھر قصورت کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کے نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پم سے تیرے ڈلوایا اس کی رفیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی راستے میں میں بتاؤں گا ذلہ آپ کو ان پہ بہت سی شامس ہوں گی ان شامس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کئی بائی پاس تھا یا کہیں کہا تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بھریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑھگرام اور گھر شانگلہ پھر وہاں سے سوات سوات سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک اتار دیا یہ ریکارڈ پر آئے سب کے ایم ٹیک علاوہ جو سیدھیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پر آئے اور پھر مدان نوشیرہ چار صدہ اور میں پشار پر پہنچ گیا اب مزے کی پاس میں جب رات مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نزویاتی دوستوں کو تیری کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیر ہوا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی ترکیز ہو جائے خیر ہے لیکن امران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں اپنا لیے میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی اوکال کیا یہ بہت سمردہ بات ہے یہ آپ کو مدد دے گی یہ حالت ہے اس صوبے کی اس وقت پاکستان میں فرسائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کجھ رکا نہیں ہوں تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا ہوناشتہ تمہارا وہ پی ایس ہو تمہارا وہ کک جسے پیچر بھی نکالی میں نے کہا پیچر بات میں اپلوڑ کرنا جب میں بندریاں پہ آ جاؤں وہ اور تم تو اس میں کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری ڈوکری چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو صوبے کا وزیرالہ جسے وہ پابند ہے جس کے وہ اندر ہے تو صوبے کے وزیرالہ کے اوپر کہ وہ اسے گھر بغیر بتائے گیا تو اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری ڈوکری چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حاکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو تو اب ادازہ لگانے پا کیوں کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی براکرسی یا اس صوبے کی پولیس یا سران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیرالہ کا اپنے گھر پہ آنا ناشتہ کرنا اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تمہار ساتھ کیا کرے گا پھر مانسان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تک کی فرونیت ہے میں سلام پیش کرنا ہوں اپنے وزکروں کو اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو ٹھٹ کے کھڑے ہیں ٹھٹ کے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے بھی وقت گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی سمجھوں کو بیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ذکروں کی لسے منگاؤں اہل ایف اللہ کو رابطہ کیا اہل ایف اللہ اللہ کو برایا صحابات پیڈی والا سے رابطہ کیا سب کی لسے نکالو ڈیٹیل نکالو ان کی زمانتے شروع کر دو میں گھروں کو پیغام دے رہا ہوں یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے پچے ہیں یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں ایک ایک ہو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم ادران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا اپنا میں معاف کر سکتا ہوں کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا اور میں یہ بیغام بھی دے رہا ہوں جناب سپیکر یہ بیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس پہاں سے ڈرو تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں میں جب تم گستے ہو یا پہلے گست ہو رہے ہو ابھی گست رہے ہو ترا رہے ہو دھمکا رہے ہو مار رہے ہو ظلم کر رہے ہو بے پردی کر رہے ہو ان کے دل توڑ رہے ہو ان کی بدعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ظلیل کریں گی اس جہان میں تو آپ کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا اور دکھایا ہوا ہے وہ نواز شریف تین دعا بنا ہوا ہے آج بزار میں گھوم نہیں سکتا کہ اللہ دکھا رہا ہے وہ زرداری جو ایتا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نصر ختم ہو چکی ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے خوش کے ناخوں لے لیں یہ آن سے ڈرے کسی کی آ کسی کی بدعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تمام اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا ہے اگر آپ کا ایمان ہے صرف وہ لوگ جن میں ایمان نہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ بھی ساتھ نہیں جاتے اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے پھر حقوق علیباد کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا میرے بس رہے ہیں حقوق علیباد میں معاف نہیں کر ساتھا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اتنی بڑی بات حقوق علیباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے اس ملک کو کان کھڑا کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس حد تک ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور یہ سارے کے سارے اکسپوز ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا انسان ہے دنیا فانی ہے کوئی ایک رمے کا پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر کے جوار دینا ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس طرح ہم نے رہنا ہے دنیا میں قائم دائم انشاءاللہ اس کیلئے ہم نے پوٹیٹ کرنا ہے ہم نے نصروں کو جو مسلمان ہماری نصر ہیں ان کو پوٹیٹ کرنا ہے ہم نے جناب سپیکر نہایت نصور کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں نہ ان کو انسانیاں تا خیال ہے نہ ان کسی کی عزت تا خیال ہے نہ ان کو ملک کا خیال ہے نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں کوئی ایک خاصیت کو مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں ایک ایسے مائنسٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خواہ میں ایک قابل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک قابل رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس پہ نہیں سوچیں گے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے جاننے والے ان سے میری اپیر ہے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی دلائل میں بیٹھو ان ان کو سمجھاؤ بتاؤ اور اگر نہیں مانتے ان کا بائی کارٹ کرو میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پچھے والا کافلہ جو آ رہا تھا اُس میں آپ کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ ریٹائر فوجی بھی ہے ہمارے بہت سے ایم پی ای منیچر پیچھے بھی آئی دوسرے کافلے میں کچھ میرے ساتھ ہے میں ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کے لئے ہمارے لوگ گئے اب میں لوگوں بھی سلام پیش کرتا ہوں کیوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے پھر پائیں ہوئے آپ کے پاس انہوں نے پاس سوچ کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو رسہ دیا میں دو لوگ شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بیغیرت بزدل فستائیت والے یہ آئی جی یہ فیڈل ڈورمنٹ انہوں نے پھر کیا کیا کہ بارش یا در وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پر توڑ گرگا کی حملے کر کے ان کو اتنا نقصان پہنچایا گرفتار بھی کیا مارا بھی ان نقصان ہی پہنچایا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ ہوں گے فیرون بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ایک طاقتور ہوں پھر کیا ہوا اس کا حال بہت بڑی بڑی ایسی طاقتر شخصی آدھی دنیا میں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام اڑتی ہے اور انسانیہ کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں کائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے صارت پاکستانیوں جو بھی منافق ہے اس مذریعے کے ساتھ اللہ اس کو غرق کرے اللہ اس کو غرق کرے آپ ان کے دھوکے میں ماتا ہو ان کی باتوں میں ماتا ہو یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ نظریعے کے ساتھ ابلان خان کے ساتھ میں برمراہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام ایک کلبے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے اس سے اگر خلط بات کی ہے تو کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے تفوضات جو میں نے بتائے جو میں نے بات کی اس چاہاں بھی میرا کرے بان پھر اس میں ایک با بھی چھوٹی ہو اور اس جہاں بھی میرا کرے بان آپ کے لئے حاضر ہے آپ بکر سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حیثہ نہ بنے آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے ہیں وہ منافق ہیں منافقوں سے بچو اتحاد کے ساتھ اپنے بقصد پہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے آئین کی پازاری کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے قانون کی باردسی کے لیے متحیط ہو کے ایسے ڈھٹے رہو ایسے ڈھٹے رہو جتنا ڈھٹوں گے جتنا لڑوں گے جتنا مقابلہ کرو گے دشمن پیچھے ہٹے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ زیروں زیروں بار پر سے بھی یقینی تک سب لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں ہمیں خانے کسی کو یقین نہیں چاہ کیوں کہ جس لیول کی انہوں نے رکابڈے ڈالی ہوئی تھی ہیتے لوگوں کے لیے وہ impossible تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب possible کیا ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اُس دیگا پہ جا کے پہنچے ہم نے اپنے مجھائے رکار کرایا جس کا حضرت ہے رخصان ہوا رخصان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ کے بھی دکھائے گا اور کامیابی بھی دے گا کامیابی تب دے گا جب نیہ صاف ہوگی کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں نظریہ کے لیے ہم میند کریں گے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں نظریہات کے لیے اپنی جنگ جو ہماری طریقہ ہے اس کو جاری رکھے گئے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے آپ کو کہتے ہیں نا گرتی وی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھ جاں گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد شہباز شریف کا پیٹروم ہے اگر عمران خان حکم دے دے تو عمران خان نے کہا پورا من رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پھر منطریہ سے دینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں میں چھین ملندان ہوں کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی بھی بڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کیا ہے پران ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی بڑ گیا پھر چھپی نمبر چنگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے ورتے 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 دی چھوک میں آکے دی چھوک بھی بڑ گیا تھا دی چھوک بھی بڑ گیا تھا دی چھوک بھی بڑ گیا تھا لیکن ہماری جو حد تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے گرمن طریقے سے ہوا بسائے لگی رہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے ایسائی جیس راہ آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ ایسائی جیس گھتوانے کے لیے ہم تمہارے پر دعویٰ بولیں گے میں آ رہا ہوں سارے یہ میں پہلاف لوگ سے دے رہا ہوں یہ میرے سوبے کی ملکیت ہے جسرہ گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزرحالہ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا یہ سوبے کا وزرحالہ ہے اس وقت اس نے سوبے بھی حملہ کیا ہے اگر یہ افاق سوبے بھی حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے ہیں پھر آ رہے ہیں تو آ رہا سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لئے تیار ہو پھر اپنے حق کے لئے لڑو گے اپنے حق کے لئے ملو گے سباق سکھاؤ گے سباق لوں گے نارا مارو سارڈا حق اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار آپ سب کا بہت شکریہ دیگر سباق کا بہت شکریہ